اسلام علیکم ناظرین آج جو بزنس آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یقیناً آپ کو کسی نئے بھی نہیں بتایا ہوگا اس کام کے لئے آپ کو ایک ادر مشین کی ضرورت ہوگی اور آپ کا بزنس چل پڑے گا اگر بزنس چل جائے تو اور مزید تین مشینیں لے آئیے گا جو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی اور مزید تین مشینوں کے بارے میں بتانے کا مقصد ہے آپ اور مختلف پروڈیکٹس بناتے جائیں اور آپ موٹا مال بھی بنا سکیں اس مشین کی پروڈیکشن سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے یہ ایک گھنٹے میں دو سو کلو کی پروڈیکشن کر سکتی ہے آپ اس سے چھوٹی مشین بھی لے سکتے ہیں اور اس سے بڑی بھی لے سکتے ہیں جیسے جیسے مادل تبدیل ہوتے جائیں گے مشین کی قیمت اور پروڈیکشن سپیڈ بھی تبدیل ہوتی جائے گی اگر پروڈیکشن کی بات کریں تو ایک کلو پر تیس روپے خرچہ آتا ہے جبکہ اس کی سیل تین سو روپے کلو ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو گوگل کر کے دیکھ لیں جیسے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی مشین کے بارے میں معلومات دوں گا جس میں مشین کو استعمال کر کے آپ دو دہیں اور پنیر بنا سکیں گے اپنے ہی گھر میں ایک چھوٹی سی فیکٹری بنا سکیں گے اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر کے اس ریڈ بٹن کو بلیک کر دیں اللہ آپ کے رزق کی کمی کو دور فرمائے آمین اپنے دودھ گائیں بینس اور بکریوں وغیرہ کا تو سنا ہوگا سویا بین سے دودھ دہیں اور پنیر بنتا ہوا کبھی نہیں سنا ہوگا اس دودھ پر تین سو روپے لاغت آتی ہے اور یہ دودھ چار ہزار روپے میں فروکت ہوتا ہے ناظرین دودھ دہیں عام استعمال کی چیزیں ہیں ان کو فروکت کرنا انتہائی آسان ہے اس کو فروکت کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ اسے گروں ریسورنٹ اور بیکریوں پر فروکت کر سکتے ہیں آپ دودھ کو ونیلا چوکلیٹ اور فروٹی فلیور کے ساتھ بھی سیل کر سکتے ہیں جو کہ بچوں کی بہترین گروت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سویا سے تیار ملک میں چکنائی نہیں ہوتی اس لیے یہ صحت کے لیے بے حد مفید ہے آپ بات کرتے ہیں سویا بین سے دودھ تیار کرنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور مٹیریل کون سے استعمال کیا جائے گا یہ مشین آپ کو کہاں سے اور کیسے ملے گی اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبگریک کر کے بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیں ناظرین اس مشین کا نام سویا گرینڈر مشین ہے اس کو استعمال کرنا نہیت ہی آسان ہے مرد ہو جانا عورت بہ آسانی اس کو اپریٹ کر سکتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عام گریلو بجلی پر چل جاتی ہے اگر اس کے پروسیس کی بات کی جائے تو سویا بین کو چھے سے سات گھنٹے پانی میں بگوئے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے مشین میں ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ پانی ڈالتے جائیں جناب ایک کلو سویا سے دس لٹر دودھ بن جائے گا دودھ بننے کے بعد سویا کا ویسٹر بھی کارامد ہے نمکین بسکوٹ بنانے کے لیے بیکرییاں بھی آپ سے یہ ویسٹر خرید سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے دہی بنانا ہے تو ایک کلو سویا میں چھے لٹر پانی ڈالنا ہے یا پنیر بنانے کے لیے آٹھ لٹر اور دودھ بنانے کے لیے دس لٹر پانی کا استعمال کرنا ہے اگر مشین کی قیمت کی بات کریں تو یہ آپ کو پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر سے مل جائے گی یہ مشین آپ کو پاکستان سے ساٹھ سے ستر ہزار پے بھی آرام سے مل جائے گی اس کے علاوہ آپ اس کو انڈیا اور چینہ سے بھی امپورٹ کروا سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کا بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا ہمارا چینل وزٹ کریں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک کاروبر یا آئیڈیا کی ویڈیو مل جائے گی جو کاروبر پسند آئے وہ شروع کر لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ